بسم اللہ الرحمن الرحیم پی سی او ایس بھی کہتے ہیں اس کو اور پی سی او ڈی بھی کہتے ہیں بہت سیمپل سی ریزن ہے اور بہت ہی سیمپل سا اس کا سلوشن ہے آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کوئنٹ تک دیکھے گا پولیسسٹک اووری سینڈروم جو ہے وہ خواتین میں کہلاتا ہے جب اووریس میں چھوٹی سسٹ بن جاتی ہیں اور اس کی جو وجہات ہیں وہ یہ ہے سب سے بڑی میل ہومون ہوتا ہے انڈروجن ہومون اور ٹیسٹیسٹیرون ہومون خواتین میں بھی یہ ہومون پائے جاتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں لیکن جب یہ انڈروجن ہومون آپ کے بلڈ میں زیادہ ریلیز ہونا شروع جاتے ہیں یا ٹیسٹیسٹیرون تو آپ کو یہ پروبلمز کریئٹ ہونا شروع جاتے ہیں جس میں کہ سب سے زیادہ جو پریشانی والی بات ہے وہ ہے پولیسسٹک اووری سینڈروم اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ چہرے پہ بال آنا شروع جاتے ہیں سر کے بال کم ہونا شروع جاتے ہیں اور آپ کا جو منسٹرل سائیکل ہے وہ ڈسٹروج ہو جاتا ہے یا بلکل غائب ہو جاتا ہے انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے وہ بچیاں جن کی پھر شادی ہوتی ہے ان کو آگے پروبلمز ہو سکتی ہیں ویٹ گین ہوتا ہے اور انزائیٹی ڈپریشن بھی اس سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہے آپ کے بلڈ میں انسولین لیول اور آپ کے بلڈ میں انسولین لیول جہاں ہے وہ کیوں بڑھتا ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جو برین میں ایک پچھوٹری گلینڈ ہے وہ اس کو آرڈر دیتا ہے کہ اب لیٹنائزنگ ہومون کو ریلیز کرو لیٹنائزنگ ہومون آپ کی اووریز کو جب جا کے سپائک کرتا ہے وہاں سے یہ انڈروجن جہاں وہ ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے اور جب آپ اپنی ڈائیٹ میں وجہ کیا ہے انسولین سارا دن آپ کے بلڈ میں ایک خاص لیول سے اوپر نیچے ہوتی رہے گی اور بار 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 انسولین کو آپ کا لبلبا اور جو پینکریاز کہلاتا ہے وہ اس کو کہے گا کہ اب پھر ریلیز کرو اب پھر انسولین بلڈ میں ڈالو کیوں کہ بلڈ کے اندر گلوکوز لیول بڑھڑا ہے مسلسل میری خواتین جتنی ہیں مائیں بہنیں بچیاں میری ریکویسٹ ہے آپ اپنی ڈائیٹ پر نظر رکھیں اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں ہائی کارب لے رہی ہیں چپس فرائیڈ چپس سموسے پکوڑے بیکری آئیٹمز پیزاز شورماس پیسٹریز تو آپ کے بلڈ میں گلوکوز لیول بڑھے گا اسی مقدار سے پھر انسولین بڑھتی ہے اور جب انسولین بڑھتی ہے تو انسولین لیٹرنائزنگ ہومون کو جب آپ کے اووریز میں لیٹرنائزنگ ہومون بڑھتا ہے وہاں سے اندروجنز لیول بڑھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے چھوٹے چھوٹی وہ سسٹ بننا شروع جاتی ہیں چہرے پر بال آنا شروع جاتے ہیں تمام آپ کا منسٹرل سائیکل جائے وہ منسلی ڈسٹرگ ہو جاتا ہے ویٹ گینوانا شروع جاتا ہے تو اپنی ڈائٹ پہ نظر رکھیں میں نے اس پلان کو تین سٹیپس میں ڈیفائن کیا ہے اس کو سمجھ لیں اپنے پاس لکھ لیں نمبر ایک سیلیکشن آف ڈائٹ نمبر دو پروپورشن آف ڈائٹ نمبر تین فریقونسی آف ڈائٹ نمبر ون میں نے کیا بولا تھا سیلیکشن آف ڈائٹ آپ کو جب یہ پتہ لگ گیا کہ آپ کے یہ علامات جسم میں پیدا ہونی شروع ہو گئیں اپنی کسی میڈیکل ایڈوائزر سے جا کے کنسرڈ بھی کر لیا کہ آپ کو کچھ پرابلمز نظر آ رہی ہیں ہورمونل ایمبیلنس کی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ڈائٹ کی پہلے سیلیکشن کرنی ہے ناشتے میں اگر آپ ایک چپاتی لیتے ہیں تو پھر جب آپ کالیج یونیورسٹی یا آپ ہاؤس وائف ہیں تو دن میں جب آپ کا دن گزر رہے ہیں تو آپ ایوائیڈ کریں پیسٹریز سموسے لنچ میں آپ ایوائیڈ کریں روٹی اور رائس اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ میں نے کتنا پورشن کھانا ہے اگر آپ نے روٹی کا موڈ بھی ہے یا دل بھی جا رہا ہے تو آپ نے ایک چھوٹا سا پیس لینا ہے نہ کہ آپ نے بہت زیادہ چپاتی کھانی ہے اپنی ڈائٹ کے پروپورشنز کو سیلیکٹ کریں پھر فریکونسی بار بار کاربو ہائیڈریٹ لیں گی بار بار آپ کے بلڈ میں انسولین بڑھے گی اور آپ کے انڈروجنز دسٹرب ہو اس کا ایک دوسری وجہ جو آپ ہی کے باڈی میں موجود ہے وہ ہے آپ کا لیور آپ کا جگر جگر کا کام یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بلڈ میں لوکوز بھی بڑھا ہے انسولین بھی اپنا کام کر رہا ہے صبح سے شام تک تو ایک کمپاؤنڈ ہے SHBG 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 کیا کام کرتا ہے انڈروجنز کو فلٹر کرتا ہے جیسے جیسے انڈروجن آپ کے بلڈ میں بڑھتے ہیں تو وہ اس کو فلٹر آؤٹ کرتا ہے یعنی جتنے چاہیے اتنے رکھے گا باقی وہ ویسٹ کر دے گا تو وہ کیا کرے گا آپ کے جو کمپاؤنڈ انسولین بڑھنے کی وجہ سے یہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑنے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ انڈروجن فلٹر نہیں ہوں گے انڈروجن اسی رفتار سے اسی مقدار سے آپ کے بلڈ میں شامل ہو رہے ہیں صبح سے رات تک جب جب آپ نے کاربو ہائیڈریٹ لیے اور جس کی وجہ سے آپ کے یہ تمام پروبلمز ہونا شروع ہوئی تو مسئلہ بھی آپ کی باڈی کے اندر موجود ہے اور سلوشن بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ پہ نظر رکھنی ہے دیلی ایکسرسائز کرنی ہے اپنی ڈائیٹ کی پروپورشن کو ڈیفائن کریں کب کب کتنا کاربو ہائیڈریٹ کھانا ہے فیزی ڈرنکس یہ جو آپ کو ڈرنکس پیتے ہیں ان کو کم کر دیں آہستہ آہستہ بالکل ختم کر دیں اگر آپ نے رائز کھانے ہیں تو آپ نے ویک میں ایک یا دو بار رائز کھانے ہیں آہستہ آہستہ اور کم کر دیں لیکن پھر پورشن کو ڈیسائیڈ کریں کہ پورا بھر کے نہیں کھانا تھوڑا سا کھانا ہے یہ سب سے مین وجہ جو خواتین میں آج کل کی بچیوں کو پروپلم ہے جس کے مجھے میسیجز آئے کہ میم پلیز ہمیں تھوڑا سا اس پہ سنجھائیں کہ یہ ہارمون کیا ہوتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہر دوسری بچی کو ڈبلیو ایچو کے مطابق ہر دس خواتین میں سے ایک یا دو کو یہ پروپلم ہے پی سی او ڈی کا وجہ یہ ہے کہ ڈائیٹ میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ کا استعمال آپ کے بلڈ میں مسلسل انسولین بڑھاتا رہے گا اور ہوگا کیا کہ یہ تمام ہارمون ڈسٹراب ہو جائیں گے میں ایک فارماسیسٹ ہوں اور میرا اکیس سال سے زیادہ کا تجربہ ہے فارماسیٹکل انڈسٹری کا اور میں نے خود ڈیریکٹلی منفیکشننگ آئر ان ڈی میں کام کیا ہے میں دماؤں کو بائیس سال سے پڑھ رہی ہوں ان کے سائیڈ افیکٹس بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پروپلم کو اپنے ہارمونز کو نیچرل ڈائٹ سے کنٹرول کریں نہ کہ آپ پھر سنتھیٹک ہارمون آپ کو دیے جائیں کہ چونکہ ایک مسئلہ خراب ہو گیا اب آپ نے سنتھیٹک ہارمون لیں تاکہ آپ کوئی پروپلم ٹھیک ہو جائے وہ جو سنتھیٹک ہارمون ہیں وہ آپ کے بلڈ میں جیسے ہی شامل ہوتے ہیں تو اس کے اتنے خطرناک سائیڈ افیکٹس ہیں جو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتیں بہتر یہ ہے کہ ہیلڈی لائف گزاریں ڈیلی واک کریں کاربو ہائیڈریٹ کو کم کریں وہ بچیاں وہ خواتین جن کو پی سی اوڈی کا ایشو چل رہا ہے اور خوش رہیں اس کا موڈ پہ بہت زیادہ اثر ہوتے ہیں یہ جو ہارمونز ہوتے ہیں میل ہارمونز ہیں بسیکلی قدرت نے مرد کے لیے بنایا تھے لیکن آپ کی باڈی میں زیادہ بننے لگے تو وہ کیا کریں گے وہ کوئی نہ کوئی ڈیسٹابنس کریئٹ کریں گے تو اس کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعوں میں یاد رکھیں اور میں آپ کو اس کے لیے ڈائیٹ بھی بتاتی چلوں کہ اپنی ڈائیٹ میں سب کو پتا ہے انٹرنیٹ آٹھل سب کے پاس ہے ڈاکٹر خالد جمیل صاحب جن کی میں بہت بڑی فین ہوں ان کے ویڈیوز دیکھیں ڈاکٹر آفان کیسر ہیں اسی طرح ڈاکٹر ایرک برگ ہیں یورپیان ان کو دیکھیں ان کی ریسرچ ہیں اس کے پر بہت وہ ڈائیٹ سے کہتے ہیں اپنا علاج کریں دباؤں کی طرف مت جائیں جب آپ کے پاس تمام نعمتیں موجود ہیں تو اس سے اپنا علاج کریں اور اپنی ڈائیٹ میں ویجٹیبل کا استعمال کریں کاربو ہائیڈریٹ کم کرتے چلے جائیں فیٹ کو کم کرتے چلے جائیں اسی طرح آپ کی تمام جو اندر کے سسٹم خراب ہیں یہ سارے کے سارے سسٹم آپ کے ٹھیک ہونے لگیں گے اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دے گا آپ نیکس کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں thank you very much i love this